میم کوئنز کی وجہ سے ایتھریم چین پر لڑا ہی شروع ہو گئی سولانہ کا مقابلہ کرنے کی جنگ میں ایتھریم پر اس سے بھی خوفناک جال سازی شروع ہو گئی ہے اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آخر ایولانچیکیوں پسند ہے میں ہوں لیرہان آپ دیکھ رہیں کرپٹو بابا لیٹس ڈائیو ڈی جن آپ نے کرپٹو میں یہ لفظ کئی بات سنا اور پڑھا ہوگا اب آپ کو اس کا مطلب سمجھاتے ہیں کرپٹو ایک رسکی کام اب اس کام میں بھی خوفناک حد تک رسک لینے والے ٹریڈر کو ڈی جن کہتے ہیں جیسے کئی گناہ لیوریج لینا ایک ایک ملیون ڈالر کی ٹریڈ لینا ایسے بہت سے غلط کام جو عام طور پر نہیں کرنے چاہیے یہ ٹریڈرز اتنا زیادہ کوئن پمپ کرتے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اب ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا تھوڑا بہت نقصان ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ کام کرنا ہے یہی وہ کام تھا جو اب تک سولانہ پر ہو رہا تھا یعنی کچھ لوگ ایک کوئن بناتے تھے پھر اس کی بیشتر سپلائی خریدتے تھے ایسے درجنوں کوئن جو ایک ایک دن میں کئی کئی ہزار گناہ بڑے پھر وہ بنائنز ایسی ایک چینج پر بھی چلے جاتے تھے اور اب وہاں ٹریڈ بھی ہو رہے ہیں ان کا والیم کئی بڑے اچھے پروجیکٹ سے بھی زیادہ ہے لیکن یہاں یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ ایک ایسا خطرناک کل ہے جس نے کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہے اور جب یہ ختم ہوگا تو لوگوں کو بہت نقصان ہوگا لیکن یہاں سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ابھی لوگ اس میں پیسے کما رہے ہیں تو آئیں اس سوال کا جواب جانتے ہیں سولانہ کے میم کوئنز کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ چند درجن لوگ ہوتے ہیں جو اسی سے نوے فیصد سپلائی خرید کر رکھ لیتے ہیں اور پھر لوگ آ کر اوپر اس کے ٹریڈ کرتے ہیں اور اس کے دوران یہ کوئن پھر مزید اوپر جاتا ہے والیم بڑھتا ہے مزید ایکسینج سے ریجسٹر کرتی ہے اور پھر یہ چند درجن لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے انہیں ایکسینج پر بیچ دیتے ہیں لیکن یہاں بھی وہ سارا نہیں بیچتے کیونکہ اگر وہ سارے کا سارا بیچیں گے تو ڈمپ ہو جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ اب ایکسینج جب کوئی کوئن ریجسٹر کرتی ہے تو پھر اس کے بنانے والے کا تمام ڈیٹا بھی لیتی ہے تاکہ کوئی پنگا ہو تو اسے پکڑا جا سکے اس وجہ سے اب یہ کھیل کافی ہشیری سے کھیلا جا رہا ہے اس کھیل کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ایدھیرین بھی میدان میں کوٹ پڑا ہے ان کی بیس نامی لیئر ٹو پر ایک لیئر ٹری بلوک چین ہے یہ ڈیجن چین صرف میم کوئنز کے لیے ہی لانچ کی گئی ہے جس نے پچھلے ہفتہ ہی کام شروع کیا ہے یہ ایکسینج صرف اور صرف میم کوئن بیچنے کے لیے بنائی گئی ہے ایسے میم کوئن جو یہاں پر ہی بنتے ہیں اور ایک دم پمپ ہوتے ہیں یہ ایتھیریم کا جواب ہے سولانہ کے لیے لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے یہ سب ہے کیا تو بھائی چند دن پرانی بلوک چین پر صرف چوبیس گھنٹوں میں سو میلین ڈالر سے زیادہ کا بزنس ہوا لیکن اس سے بھی حران کن چیزیں موجود ہیں یہاں اب تک سات ہزار پانچ سو نئے ٹوکنز کے کانٹریکٹ بن چکے ہیں جی جبکہ تئیس سو سے زیادہ ٹوکن آ بھی چکے ہیں یہ ٹوکن کیا ہیں ان کی کیا کہانی ہے یہ کر کیا رہے ہیں کچھ نہیں ہی پتا ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لانچ کے چند سیکنڈ بار کچھ والٹس ان کو خریدتے ہیں پھر یہ تئی ہزار پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جلدی جا کر انہیں خرید سکتے ہیں تو نہیں ایسے نہیں ہوتا یہ ٹوکنز پبلک سیل سے پہلے پرائیوٹ سیل میں بکتے ہیں اور جب چینڈ کی پبلک سیل پر آتے ہیں تو پہلے ہی کئی ہزار گناہ بڑھ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد پبلک سیل میں ان میں سے بارہ ٹوکن اب تک بڑھے ہیں جی ہاں تئیس سو میں سے اب تک صرف بارہ ان بارہ میں سے بھی دو ٹوکن صرف ایسے ہیں جو پبلک سیل کے بعد ٹین ایکس ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ یا یہ دو ٹوکن تو ایک لاکھ ایکس کر چکے ہیں تو نہیں یہ ایک لاکھ ایکس بنیادی طور پر پر پرائیوٹ سیل سے ہوا ہے پبلک سیل سے صرف ٹین ایکس ہی بڑھا ہے اب یہاں ٹوکنز کی بات کریں تو اس وقت مارکٹ کیپٹیلائزیشن کے لحاظ سے یہاں سب سے بڑا ٹوکن ڈیجن سویپ یعنی دی سویپ ہے جو ڈیجن چینڈ کی ایک ڈی سینٹرلائزٹ ایکسینج ہے یہاں سب سے مشہور ٹوکن ڈیجن پیپے یعنی ڈی پیپے ہے اب اسے بھی پیپے کی ٹیم ہی پمپ کر رہی ہے پہلے انہوں نے پیپے کو کلچر کے طور پر مشہور کیا اب وہ پیپے کو ڈیجن کے طور پر پیش کر رہے ہیں لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یہاں ایتھیریم کے چھوٹے انویسٹر بھی جا کر پیسے لگا رہے ہیں حالانکہ جو بھی ایتھیریم پر ہے وہ جانتا ہے اس میم کا کوئی بھی حقیقی فائدہ نہیں چینڈ پر موجود باقی ٹوکن کی مارکٹ کیپٹیلائزیشن ایک ملین ڈالر سے کم ہے اور وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف جوا ہے ڈیجن چینڈ پر کوئی سٹیبل کوئن نہیں ہے تو لوگوں کو پہلے ڈیجن ٹوکن لینا پڑتا ہے اور پھر آپ لین دین کرتے ہیں اب اس وجہ سے ڈیجن کا اپنا کوئن بھی میم ٹوکن ہی بن گیا ہے یوں آپ ایسا جوا کھیل رہے ہیں جس میں ایک بھی پانسہ اگر پلٹا تو آپ کو نقصان ہوگا بیسے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن بطور ٹیکنالوجی یہ بھی سن لیں کہ ڈیجن چینڈ ایک لیئر تھری نیٹورک ہے یعنی لیئر ٹو سے بھی زیادہ اس کی سیکیورٹک خراب ہے اس کی فیز کم ہے لیکن اس کی سیکیورٹک کے اتنے مسائل ہیں کہ اصل ایتھیریم پر اس کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں جو آنچین ریکارڈ ہے بھی وہ بھی صرف ایک دو ویلی ڈیٹرز کی مدد سے چل رہا ہے جہاں ٹوکن کی سپلائی سمیل کئی ایسے گڑ بڑ گھوٹا لے ہیں کہ بندہ دیکھ کر سن کر پریشان ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے اولانچے کیوں پسند ہے تو بھائی کسی چین میں کوئی کتنی بڑی ویل ہے یہ سب کو معلوم ہے ٹوکن کی سپلائی سب کے سامنے ہے کس ٹوکن میں کتنا پیسہ ہے سب کو پتا ہے اس کے تمام میٹرکس شفاف ہے کوئی بھی جالسازی ہے تو فوراں سامنے آ جاتی ہے جیسے اولانچے فاؤنڈیشن اگر کسی ٹوکن کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ بھی سب کے سامنے ہے اولانچے فاؤنڈیشن کسی ٹوکن کو خریدتی ہے تو بتاتی ہے اس کے علاوہ وہاں ایک ویل بننے کا موقع نہیں ہے یعنی اگر کوئی ایک حد سے زیادہ خریداری کر لے یعنی کسی ٹوکن کی سپلائی کا پانچ فیصد حصہ رکھ لے تو فوراں سے ٹیم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسے منع کرتی ہے کہ بھائی یہ نہ کریں اب بات یہ ہے کہ میں شفافیت کا قائل ہوں کیونکہ شفافیت ہی بلوکشن کا اصل مقصد تھا تاکہ کوئی ہیر پھیر نہ ہو سکے جو بھی ٹرانزیکشن ہو آن ریکارڈ ہو اور اسے ٹریک کیا جا سکے لیکن موجودہ میم مینیا نے پہلے سولانہ پر عام لوگوں کو لوٹا اور اب ایتھیریم بھی اس کام میں مزید آگے نکل گیا ہے تو میری آپ سب سے درخواست ہے بندتی ہے کہ پلیز ایسے کھیلوں سے دور رہیں میم کوئن میں بھی جانا ہو تو صرف ایسے کوئنز میں جائیں جن کے بارے میں یہ تیہ ہے کہ یہاں پر کوئی جال سازی نہیں ہے ایتھیریم کے فاؤنٹر ویٹالک بیوٹر نے بھی اس طریقے کار کی کوئی حمایت نہیں کی اپنے کھالیا آرٹیکل میں انہوں نے تجویز دیا کہ مارکٹ کریش اور پروجیکٹس فیل ہونے کی صورت میں نقصان کرنے کے لیے کوئی انویویٹیو طریقہ اپنا نہ ہوگا اور ان میں چھوٹے سرمایہ کرنے کے لیے رقم کو واپس پہنک کرنا ترجیح ہونا چاہیے میم کو این سے پھر خراتی اتیات کی حوصلہ افضائی بھی کرنا ہوگی بھی دبا دیے کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک پوری میسج آجائے کیونکہ کم ہی کبار میری طرف سے دیر سویر ہو جاتی ہے جس کے لیے میں معذرز بھی کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ میں ایکس پر بھی موجود ہوں جہاں میرا اکانڈ ویری فائیڈ ہے میرے ویری فائیڈ اکانڈ پر ہی آپ مجھ سے رابطہ کریں مجھ سے بات کرنے کوشش کریں ایکس سل رہا ہو تو میں جواب دوں گا کسی جال ساز کے بیچھے نہ آجائیں اس کے علاوہ میں ایرینہ میں بھی موجود ہوں جہاں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ وہاں میرا ٹکٹ خرید کر میری پرائیوٹ چیٹ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں جہاں پر میرے کچھ اور پروفیشنل دوست بھی ہیں جو آپ کو مختلف ٹیکنکل چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری پرائیوٹ چیٹ میں ویڈیو ایڈیٹرز بھی موجود ہیں جو آپ کو بہترین میمز بھی بنا کر دے سکتے ہیں جو آپ چاہیں اور یہ میری پرائیوٹ چیٹ میں شامل ہونے پر آپ کو سب کچھ مفت ملے گا تو خیر آپ میں سے کچھ دوست وہاں پر مجھے جوائن کر چکے ہیں اور میں ان کے کومنٹ پر بھی یہاں پر ان کو پڑھ رہا ہوتا ہوں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہاں پر تو ان سے رابطے میں ہوں خیر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں انہیں میں کرپٹو کی اگلی سٹیج پر لے دانا چاہتا ہوں باقی آپ اس کے علاوہ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میری ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سب سے بہترین انفرمیشن پہنچا ہوں تو آپ سے کوئی بات بھی نہ چھپاؤ اس کے علاوہ ایرینہ میں بھی کرپٹو بابا کے نام سے کوئی جالسات موجود ہے میں نے اس کو پر پوست بھی کی تھی تو برائے مہربانی ہرینہ میں میری شکل والا جیسے ایکسپر اکاؤنٹ ہے وہی اکاؤنٹ وہاں پر ہے تو دیکھ کر اصل بندے کے پاس ہی جائیے گا بڑا مہربانی آپ کا بہت شکریہ